بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کراچی میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی پاکستان طریقہ انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کو کراچی میں خیابان رہت میں پارٹی آفیس سے گرفتار کیا گیا ویڈیو میں ملاحظہ کریں کہ کس طرح نامعلوم افراد اور کچھ پولیس کے افسر علی زیدی کے دروازے توڑ کر ان کو گرفتار کرنے پہنچے ہیں عمران خان اس پہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی زیدی کے گرفتاری لندن پلائن کا حصہ ہے مزید پی ٹی آئی کے مرکزی رینما فواد چودری نے علی زیدی کی گرفتاری کی فوٹیج شیئر کرتے ہوئے کہا کہ علی زیدی کو بغیر کسی وارن کے گرفتار کیا گیا ہے ظلم اور جبر کا یہ نظام کسی طور قبول نہیں فردوس شمیم نکوی کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کو سندھ پولیس نے گرفتار کیا سندھ حکومت کے لئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح علی زیدی کو جبری طور پر پکڑا جا رہا ہے کس طرح ان کو دھکے دے کر ان کے آفیسے لے کے جایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نامعلوم افراد ان کو دھکم پیل کر رہے ہیں ناظرین یہ جمہوریہ پاکستان کے لئے ایک سوالیہ نشان ہے یہ ہمارے حقوق کے اوپر سوالیہ نشان ہے آخر کب تک آخر کب تک یہ نظام اس طرح چلے گا کیوں یہ انتقامی کروائیاں اپنے اختتام کو نہیں پہنچ رہی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح علی زیدی کو ان کے آفیس سے پولیس والے باشامول کچھ نامعلوم افراد جو سیول میں ہیں ان کے مرکزی دفتر سے لے کر فرار ہو چکے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور شیئر کریں شکریہ